ارش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے تو اور ہم نے علماء کو کہتے ہوئے سنا بھی ہے کہ if you want to see miracles happening یہ کسی حدیث میں نہیں ہے سو دفعہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں پانچ سو ہزار پندرہ سو دو ہزار دفعہ کر کے دیکھیں تو صحیح پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیا موجز ہوتے ہیں اب سے بلکہ بوشنا چاہوں گا what's your favorite ذکر ویسے تو بہت سے عذکار ہیں لیکن what's your go to ذکر کہ جب آپ free ہوں اور آپ audience کو بھی بتانا چاہیں کہ جی ہاں یہ I love this ذکر اچھا علیوے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک practice جو میری پہلے بھی رہی ہے اور اب زیادہ ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی میں ذکر کرنا شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کا تو میں استغفر اللہ اور اللہم مغفر اللہ سے آگی نہیں جا پاتا کیونکہ میرا دل کرتا اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کرنا اور میں اپنا محاسبہ جب کرتا ہوں میری عبادات کا نماز کا جب میں محاسبہ کرتا ہوں تو میں استغفر اللہ اور اللہم مغفر لی سے آگی نہیں جا پاتا کہ میں اللہ تعالی کا استغفار کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے معاف کر دے تاکہ میں اس کی بات چاہتا ہوں کہ میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ الہی الاللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر بھی درود اللہم صلی اللہ علیہ محمد لیکن میں نے recently I find myself just saying اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی یا استغفر اللہ تو پرسنلی آج کل جو ہے نا اگر میرا ذکر جو سب زیادہ یہ ہے تو وہ یہی والا ہے اور وہ میری پرسنل جو سٹیٹ ہے آج کل جس میں میں اپنے آپ کو پاتا ہوں اس وجہ سے جو کسرت سے استغفار کرے گا اللہ اس کے تمام جائے وہ ابن سیمیر رحمت اللہ سے کسی نے پوچھا نا کہ اللہ کی تحمید زیادہ بہتر ہے کہ استغفار زیادہ تو آپ نے اس کی بڑی پیاری مثال دیا آپ نے کہا کہ جب آپ نے کسی کو کسی جگہ پر پرفیوم لگانا ہو کسی کہو تو سب سے پہلے we have to wash it سو اس کی پرفیوم تو تحمید اللہ کی تو وہ ایک خوشبو ہے اور آپ کی گندگی جب تک صاف نہیں ہوگی تو سبحان اللہ یعنی استغفار کئی دفعہ پریسیدنس رکھتا ہے اور سبحان اللہ اچھا بھا وائل آئی اگری with what احمد بھائی نے کہا ہے لیکن on the contrary اگر آپ دعا دیکھیں یونس علیہ السلام کی تو اس میں آپ کو ایک دوسری پکچر ملتی ہے میرے لئے پرسنلی جو ہے نا حوق اللہ جس کو کہا جاتا ہے لا حولا ولا قوتا اللہ یہ بہت امپاورنگ مجھے بہت امپاورنگ دعا لگتی کیونکہ اس میں جو ہے نا وہ اس بات ہے اللہ تعالی کی طاقت اور قدرت کا اور اگر آپ دیکھیں تو یونس علیہ السلام کی دعا میں بھی یہی ہے یعنی کہ اس میں بھی اس بات ہے لا الہ الا انتا سبحانک انی کنتم من الظولی تو میری گو ٹو پرسنلی اور کیونکہ حدیث میں آیا بھی ہے کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے تو اور ہم نے علماء کو کہتے ہوئے سنا بھی ہے کہ if you want to see miracles happening یہ کسی حدیث میں نہیں ہے تو try لا حولا ولا قوتا اللہ سو دفعہ نہیں وہ کہتے ہیں پانچ سو ہزار پندرہ سو دو ہزار دفعہ کر کے دیکھیں تو سعی پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیا موجز ہوتے ہیں اچھا احمد بھائی نے بات کی رمضان کی قرآن کی اور دعا کی یہ تو ہے ساری عبادت اگر آپ پارے کے شروع میں آ جائیں تو اس میں ایک بڑی انٹریسٹنگ چیز ہے بار بار سائنٹیفک چیزوں کی طرف جانے کو بہت دل کرتا ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ ایک طریقہ رکھا اور وہ کس چیز کو ثابت کرنے کے لیے رکھا کہ آخر اللہ کی عبادت کیوں کی جائے یعنی کہ وہ کیا دعویٰ ہے جس کے بعد اللہ تعالی کہتے ہیں کو کلیم کر کے آگے پھر کہا ہے therefore worship me کیا مطلب تحید ربوبیت کہ مثلا اللہ تعالی خالق ہے اللہ نے یہ پیدا کیا اللہ نے وہ پیدا کیا تو میں جن آیات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ آیات یہ اس پارے کے بالکل شروع ہی میں ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْ کی لمبی آیت ہے بسیکلی جس میں اللہ تعالی نے تخلیق کا ذکر کیا آسمان اور زمین کا دن اور رات کے ہیر پھیر کا ذکر کیا کشتیوں کی جب وہ دریاں پہ چلتی ہیں لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں آسمان سے جب بارش برستی ہے یعنی کہ it is the manifestation of اللہ تعالی's creation اور اسی طرح اور سورہ بکرہ کے شروع میں بھی اللہ تعالی نے جب کہا یا ایوہننا سو عبدو ربکم کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے آگے پھر اللہ تعالی نے جو ڈلائل دیئے وہ ربوبیت کے دیئے تو اس سے ہمیں ایک genesis of faith کا پتہ لگتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالی ہمیں علوہیت کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی creation پر غور کریں دیکھیں یہ theoretical بات نہیں ہے آج کل اس کو اگر ہم practically manifest کریں تو ہم سوچیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ hindrance ہیں میرے اور آپ کے لیے کہ ہم غور و فکر کریں اللہ تعالی کی تخلیق میں آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ہمیں ایک ٹرپ پہ گئے تھے سب اکٹھے اور اس ٹرپ پہ ہم نے کیا کیا تھا digital detox کیا تھا اور ہم نے رات کو بیٹھ کے سب نے لیٹ کے آپ کو یاد ہوگا آسمان کی طرح کوئی گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا جو ہے وہ تاروں کو observe کیا تھا اور ہم سب نے اگری کیا تھا کہ اس طرح time نکال کے اللہ کی creation کو شاید ہی ہم کبھی observe کریں تو ہم اپنے بہن بھائیوں کو یہ مشورہ ضرور دیں گے کہ آپ کبھی نہ کبھی اپنے آپ کو تھوڑا سا cut off کر کے اس پہ غور فکر ضرور کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دلیل بنایا ہے اپنی علوہیت کے لیے تو I think this is very empowering ایسے یہ جو ربوبیت آپ نے بات کی it's a beautiful concept اس کو اگر تھوڑا سا اور ہم audience کے لیے explain کر دیں تو بڑا empowering ہوگا کہ exactly توہیدہ ربوبیت میں کیا کیا جو ہے وہ آتا ہے میرے کے حال سے شیخ مغیرہ سے میں request کروں ہوں کہ آپ ربوبیت پہ تھوڑا سا elaborate کر دیں اس میں توہیدہ ربوبیت میں بنیادی طور پر ویسے تو اللہ تعالیٰ کا خالق مالک ہونا تین بڑی چیزیں ہیں کیا کہ اللہ خالق ہے اور دوسرا اللہ مالک ہے یعنی whatever اللہ has created اللہ کی وہ direct position میں بھی ہے اور اللہ کے disposal پہ بھی ہے اور تیسری چیز اللہ قدیر بھی ہے یعنی یہ تین الملک والقدرہ اور ایک خلق یہ تین بڑی quality اس عام طور پر توہیدہ ربوبیت کے اندر کوٹ کی جاتی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نہ صرف خالق ہے اللہ honor بھی ہے اور اللہ کے پاس نہ صرف اللہ خالق ہے تو اللہ کے پاس ایک natural right بھی ہے اور تیسرا اللہ کا disposal بھی ہے یعنی اللہ کے مرضی کے مطابق کچھ پتہ ہیل بھی نہیں سکتا یہ تین qualities جو ہیں یہ primarily ایک توہیدہ ربوبیت کا concept اور میں سمجھتا ہوں جس بندے کے اندر توہیدہ ربوبیت کا concept صحیح معنوں میں internalize ہو جائے نا وہ کبھی بھی شرک نہیں کر سکتا کیونکہ توہیدہ ربوبیت necessarily necessitates actually in fact to aluhiyah اور یہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاں عام طور پر بعض حدفہ یہ کہہ دیے جاتا ہے کہ توہیدہ ربوبیت بندے کا perfect ہے توہیدہ الولیت نہیں صحیح اس میں جو محققین کی رائے وہ یہی ہے کہ توہیدہ ربوبیت اگر exemplary ہو تو it should necessarily to toہیدہ الولوحیہ اور جو مندہ actually mentalize کرے کہ مالک بھی اللہ ہے خالق بھی اللہ ہے اور قدرت بھی اللہ کی ہے تو یہ ساری چیزیں باقی why is anyone a third person worthy of worship اور اس میں یہ بھی آئے گا کہ اللہ نے بنا کے چھوڑ نہیں دیا واللذی قدر رفاہد اللہ نے قائد بھی کیا یعنی اللہ کا کنٹرول بھی ہے یہ نہیں کہہیں میں ڈسپوزل بھی اللہ گیا یعنی he is watching over you اس نے تمہیں فوسیک نہیں کیا اور lastly بس میں ایک اور ورس کوٹ کرنا چاہوں گا سورہ البقرہ کی یہ actually ورس مجھے بہت help کرتی تھی جب میں نیا نیا دین میں آیا تھا and that is سورہ البقرہ ورس 208 آوز باللہ من الشیطان الرجیم یا ایو لذین آمنت خلوف اس سلمی کافہ والا تتبی خطوات الشیطان کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو تو دیکھیں بنی اسرائیل سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ کچھ چیزیں اپنی مرضی کی لے لیں اور جو چیزیں اپنے کلچر یا مرضی کے خلاف جاری تھی انہیں جائے وہ ترق کر دیا تو I think یہ بہت بڑا جرم ہے اور یہ in fact ناشکری کی ایک شکل ہے کہ وہ شکر نہیں کر رہے کہ اللہ کے ہر حکم میں خیر ہے تو پورا کا پورا اس خیر کو اڈاپٹ کرنا چاہیے تاکہ آپ کی زندگیوں میں جو مسائل چال رہے ہیں اس میں آپ کو solution ملے دوسرا یہ کہ دیکھیں اللہ نے یہ نہیں کہا شیطان کو follow نہ کرو اللہ نے کہا ہے کہ اس کے foot steps کو بھی follow نہ کرو تو we should be very you know we should take care of it a lot کے شیطان ترہا ترہا سے ہر بندے پر attack کرتا ہے اس کے پاس ہر ایک کی strategy ہے اس کے پاس ایک دیندار بندے کو گمراہ کرنے کی strategy ہے جیسے کل آپ نے مینشن کیا تھا کہ علماء کو کہاں سے پکڑتا ہے اس طرح practicing بندے کو کہاں سے پکڑتا ہے so we should be very careful کہ شیطان کے foot steps یعنی اسے موقع بھی نہ دیا جائے اگر youngsters کے context میں بات کرو تو دیکھیں it all starts with chatting with opposite gender اور اس کے بعد معاملہ بڑھتے 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 وہ کس گناہ تک چلا جاتا ہے so I think کہ اس سائے پہ بھی پانڈر کرنے کی جائے وہ بہت ضرورت ہے آپ کی اس بات سے میرے بڑا اچھا پوائنٹ پتا چلا کہ ادخلو فی السلمی کافہ کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے اسلام سے benefits اٹھانے تو take it aslam as a whole package ایک پورے package کے طور پلو اگر آپ واقعی صحیح معنوں میں آپ اسلام سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے یہ نہیں کہ اگر آپ pick and choose چھوڑا سا کرو تو ہو سکتا ہے جزوی طور پر کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے لیکن real میں جو actually پاکیزہ زندگی کے لیے ادخلو فی السلمی کافہ پھر ہر چیز میں اس کو implement کریں